موسیقی 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 ہاں بیٹا تم اب بہت بڑی ہو گئی ہو بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو آشاءاللہ ماں بیٹی کیا باتیں کر رہی ہے آرے نہیں اس کی ماں تو آت ہی ہے میں تو بس اپنی ممتہ کی پیاس بجھانے یہاں آگئی ہوں یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ آپ ابھی آگئے دو تین دن بعد آتی تو علشپا یہاں نہیں پاتی کیوں بیٹا آپ کو بیلی دے نہیں بتایا آپ لوگ ہانیمون پہ جا رہے ہو ہم نے سوچا شادی کے بعد ساتھ میں باہر جائیں گے تو موڈ بھی اچھا ہو جائے گا یہ تو اچھی بات ہے مبارکو وہ کھانا لگیا ہے آج ہے رکھ دیچے یہاں پہ اب بس جلدی کرنے کافی دیر ہو گئی ہے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کم آئیں جی ابھی کچھ دیر پہلے آئی ہے آپ تو آتے کافی حیران ہو گئی ہوں گی نہیں آپ کی بیٹی جو پہلے اس گھر کی نوکرانی تھی اس کے بعد اس گھر کی مالکن بنی اور اب اس گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی جی لیکن مجھے ان سب سے کیا لینا دینا میں تو بس اپنی بچی کی خوشی میں خوش ہوں ہرے علشبہ کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا موقع ہے نا آپ نے اس کی پرورش کی اس کے بدلے میں اس گھر سے وہ جتنا چاہے آپ کو پیسہ دے سکتی ہے یہاں کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا جی نہیں یا کسی سے پیسے لے لے نہیں آتی پیسے سوچا تو آپ کی بیٹی نے بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس گھر کی مالکن بن جائے گی لیکن ایک بات یاد رکھے گا جیسا ہم سوچتے ہیں جیسا ہمیشہ نہیں ہوتا ہوں جی آرے علشبہ آ گئی آو بٹھا آو میں بس ابھی بھمدہ کاکی سے کہہ رہی تھی کہ بھئی ابھی آئیں ہیں تو کچھ عرصے تو رہ کر جائے نا جیسا ہوں میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن ہمدہ کاکی کے ساتھ چلی جاؤں وہیں پہ رہ لو آم بیٹا لیکن تمہیں والید کے ساتھ تو ہنیمون پہ جانا تھا نا امی وہ کشتن سے گاؤں کی کافی یاد آرہی تھی تو اس لیے بیٹا اب تو سارے ہوتیل بھی بک ہو گئے ہیں ٹکٹس بھی آنے والے ہیں آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ ہنیمون سے واپس آؤ تو پھر پھر چلی جانا بلکہ میں خود چھوڑنے آؤں گی ہاں ہاں بلکہ میں بھی ساتھ چلوں گے مجھے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے ریلی؟ جی ضرور تشریف لائیے گا ہمارے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور گھر آئے مہمانوں کو ہم سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں میں خوش ہوں کہ تم خوش ہو رامشا سمرہ کیسی باتیں کر رہی ہو آخریکی تو بیٹا ہے میرا اور جو اسے پسند ہو جو اسے منظور ہو اس میں میں بھی خوش ہوں میں بھی خوش ہوں میں خوش ہوں ناہید کھانا لے کر آئیے جلدی آئیے پلیز بیٹھے نہ کھانا کھائے لہا بیٹا ممی کھ بیٹا میں تمہاری طرف ہی آرہی تھی مجھے لگتا ہے تم تو سارا دن کام میں لگی رہتی ہو ناہید میں کام میں نہیں لگی رہتی تم ہی بڑے لوگوں میں مصروف ہو گئی ہو آئے نہیں میں بلکل بڑے لوگوں میں مصروف نہیں ہی ہاں میری علشبہ ضرور بڑے لوگوں جیسی ہو گئی ہے لیکن پتا ہے ناہید مجھے خوشی ہے کہ وہ بلکل نہیں بدلی اس کی عادت بھئی نصیب کی بڑی دھنی ہے ماشااللہ دیکھو یہاں آکے کیسا وقت بدل گیا ہے اس کا سب اس کی قصوت میں رش کر رہے ہیں بس دعا کرو اللہ اس کا نصیب بھی اچھا کریں ایسے کیوں بول رہی ہو وہ بہت خوش ہے یہاں پہ بیٹیوں کیلئے تو ہر وقت دعا مانتے رہنا چاہیے نا بھئی بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو تو اچھا ہو میں تمہیں چاہے بلا ہاں کیا تم واقعی یہاں کچھ دن رہنے کے راتے سے آئی ہو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں کوئی مسید مصیبت کھڑی کرو آپ کو میری علشبہ سے کوئی شکایت ہے شکایت نفرت کرتی ہوں میں اس سے ہرکس نہیں چاہتی تھی کہ میرے اکلوتے بیٹے کی اس سے شادی ہو خیر اس کو تمہیں دیکھی لوں گی لیکن تم یہاں رہنے کا بلکل ارادہ مت کرنا بلکہ آج ہی یہاں سے چلی جاؤ ڈرائیور سے کاؤں گی تمہیں اس ٹیشن چھوڑ آئے گا اور ہاں مو اپنا بند رکھنا سمجھی تم بھی موسیقی موسیقی میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی موسیقی 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 علشبہ یہ صرف میرا فیصلہ نہیں ہے پورے گھر والوں کی مرضیت میں موسیقی تو پھر ان سے جا کر کہہ دیں کہ میں اس انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اس نے میرے ساری خوشیاں برباد کرتے ہیں میں تمہیں خوشیاں لوگا تم سب کچھ بھول جاؤ گی چیزیں اتنی آسانی سے بھولی نہیں جاتیں میں تمہیں مجبور کر دوں میں بھولیاں میں ہک جائیں گے ہار جائیں گے آپ تو مجھے ایک موقع بھی نہیں دوگی کہ میں ثابت کر کے دکھاؤں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں جو جب ایک دفعہ کسی چیز سے نفرت ہو جائے اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت محبت میں نہیں بدل سکتے میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی جی آئیے حمدہ میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں اب جا رہی ہوں حمدہ کیوں اتنی جلدی آپ اتنی دور سے آئی ہیں دو چار دن تو رکتی ویسے بھی آپ نے دیکھا نہیں علشپا کتنی خوشوئی آپ کو دیکھ کر پس اسی کو تو دیکھنے کے لئے آئی تھی میں کوئی بات ہے حمدہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے پتہ نہیں میرا حق بنتا ہے یا نہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ علشپا آج بھی بچے ہی ہے وہ آج بھی مجھ سے ویسے ہی باتیں کر رہی تھی جیسے وہ بچپن میں کیا کرتی تھی اس بچپنے میں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری درخواست ہے آپ سے اسے معاف کر دیجئے گا حمدہ آپ کھل کے پلیز بات کیجئے کچھ کہا ہے اس نے آپ سے مجھ سے وہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں شائع کرتی نہیں نہیں اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا لیکن اس اچانک شادی سے وہ کچھ پریشانسی ہو گئی ہے سمل نہیں باری ہے آپ یقین جانئے مجھے پتہ ہے کہ اس کے لئے ولیز سے اچھا لڑکا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا پس اس کو تھوڑا سا وقت مل جائے گا تو وہ سمل جائے گی حمدہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے نئے نئے شادی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا وقت تو لگے گا نا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لئے اس لئے تو میں ان کو ہانی مون پر بھیجی ہوں تاکہ تھوڑا وقت وہ آپس میں گزاریں گے ہم سب سے دور تو دوسرے کو سمجھنے لگیں گے آپ بالکل فکر نہ کیجئے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا میں جلتی ہوں خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 اُدھے موکر اپنے جو رہے تک سمجھ گا اچانک سے چلی گئے بس اننی کے بارے میں سوچ رہی تھی موسیقی موسیقی کہ شہریار کے بارے میں سوچ رہی ہو کانٹیک کرنے کی تو کوشش کی ہوگی نا میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے چلو اچھا ویسے بھی ایک وقت پر نا ایک ہی شخص سے محبت کرنی چاہتے ہانیمون کی تیاری کیسے چل رہی ہے اور بھی بڑے یادگار ہمیں ہوتے ہیں اور ویسے بھی اگر محبت کرنے والا ساتھ ہو تو بڑے خاص ہوتے ہیں اور تمہارے پاس تو آخر میں صرف یہ یادگار لمحے ہی رہ جائیں گے نا وہ مجھے کچھ کام تھا یادتی موسیقی 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 میں سوچ رہا ہوں مہیں بلینڈ کلرز نکال دوں کام بلید میں ایک زمان جوہاں یہ پہنتا تھا یہ ٹھیک ہے نا کیا یہ پرپل پنک آپ نے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ ہم ہنیمون پہ نہیں جا رہے موسیقی میں نے کچھ سوچا ہے کیا ہم دونوں ہنیمون کے لئے نکلیں گے پھر میں تو میں ہم دا کھاکی کی طرف چھوڑوں گے اور میں کئے لگیں چلا جاؤں گا یعنی ہم سب سے چھوٹ بولیں گے کیوں سچ بولوں دیکھو میں نہیں چاہتا کسی کو شک ہو کہ ہماری بیچ کیا ہو رہا ہے اور اور اگر کسی نے فون کیا تو وہ میرا وصلہ ہے ہمیں گے پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی ہانیمون پہ کھیلا جا رہا ہے موسیقی 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 اٹھو چلو نکلنے کا تائم ہو گیا موسیقی اوستونو خلطی سے بھی کسی کو وہ نہ بول دینا جو میں نے تمہیں کہا تھا سنچو چلو تیارو جلو سنو تم لوگ وہاں پانچ کے مجھے فوراں فون کرنا رشبہ دراؤ میں سمجھ سکتے ہیں تم پریشان کی ہو رہی ہو پہلی دفعہ تم جہاز میں سافر کری ہو لیکن بلکل ڈراؤنا نہیں ہے بس ٹیک آف اور لاندنگ کے وقت ہوتا ہے بلکل ڈراؤنا نہیں ہے اور والید بھی تو ہے نا تمہارے ساتھ رمشا رمشا کانا رہ گئی ہے امی جلدی کرے ہیں لیٹ ہو رہے ہیں بھائی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں چلی بھائی نکلتے ہیں اچھا وہ تمہاری ٹکٹس کا میں نے دیکھنا کہ تمہاری سیٹ سے کٹھی ہیں کنی شیس کوئن فر در فرس تائم میری ٹکٹس امی جلدی کرے ہیں امی جلدی کرے ہیں امی جلدی کرے ہیں امی امی رمشا کمان رمشا امی امی محلت کیا ہوں امی امی تکریس امی انسان امی سفر ایک امی ہم نے یہ بات نہیں ہے مو چاہیے دو تین ہفتے لگیں ٹھیک ہونے میں ہم نے بٹی کر دیئے تو ٹرک شاپ نے ہم گھر نہیں جا سکتے جی جی بالکل وائنور اکی تانکیو تانکیو پہلے بیٹھیں حرامس ہم ہم اکیو بھائی پلیز کوئی مجھے تو بتائے ڈاکٹر نے کہا کیا ہے کچھ نہیں ہے چھوٹی سی موچ ہے ٹھیک ہو جائے گی تم تم اب تک یہاں کیوں تمہاری تو فلائٹ ہے نا آم ولی تم جاؤ امی کو ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں کیسی پاہتے کھرے ہو تم جاؤ جاؤ میں کہیں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ ہی ہوں ٹھیک ہو جائے اس کے بعد چلے جائیں گے نو اشوز بیٹھ اب علشبہ کا دل ٹوٹ جائے گا اس نے کتنے خواب سے جائے ہوں گے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ آرام کرے ہم کبھی باد میں چلے جائیں گے آم ٹھیک اب رمشا کو آرام کرنے انٹیپارٹکس پہیں نیند آئے گے ہم ٹھیک 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 نہیں نہیں یہاں سے گروں گے تو بات زیادہ بگٹ جائے گے ہاں یہاں سے اگر پیر مر بھی گیا تو مو جائے گی صرف کم از کم فریکچر تو نہیں ہوگا سارے سمرہ ہاں ہر بار وہ نہیں ہوگا جو تم چاہو گے بچوں کا سارا پلان خراب ہو گیا کوئی بات نہیں وہ پھر چلے جائیں گے تمہیں پتا ہے کہ ولید کو رمشا کی کتنی فکر ہے وہ اسے اس طرح چھوڑ کر نہیں جائے گا فلید رمشا کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جائے گا یہ بات تو رمشا بھی اچھی طرح جانتی ہوگی کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے جان پوچھ کر الیشپا جی امی تم دسپوائنٹڈ لگ رہی ہو کوئی بات نہیں تھوڑے دنوں کے بعد چلے جانا نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو خود کہہ رہی تھی ولید کو کہ ایک دو دن بعد چلے جاتے ہیں وہ ہی ضد کر رہے تھے جانے الیشپا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کیوں کچھ چھپاؤں گے آپ سے دیکھو میں نہ صرف تمہاری امی ہوں بلکہ ولید کی بھی مسئلے تو بات کر کے ڈسکس کر کے حال ہوتے ہیں نا آپ ایسی فکر کہہ رہی ہیں کوئی بات ہوتی تو میں آپ کو ضرور بتا دیتی تو پھر ایسی شکل کیوں بنی رہی بٹا یہ ایسی نام اس کو امی کی فکر ہے میں نے سکاہ پیچھے بہت لوگ ہیں امی کا خیال اپنے کے لیے نہیں آپ اکیلے جائیں فکر بھی بھار دی اپنا فلید یہ تو اچھی بات ہے نا خالہ کی پرباہ ہے اسے اچھا جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گی اچھا بائت ہوئے امی آپ سے پی میلز کامرے میں کریں گی آپسی ٹیبل تک نہیں جا سکتے گی وہ کہہ رہی ہی تھی تم اب ساری میلز ان کے ساتھ کامرے میں کھاؤ گی لانچ لگنے لگا لانچ کر لینا دیکھو کتا پیار کرتا ہے موسیقی 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 الیشبہ کھاں ہے جی وہ آرہی اس سے کھو جلدی آئے مجھے بھوک لگ رہی ہے جی اچھا بہر رمشا بہو سے بہت محبت ہو گئی ہے اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھا سکتی الیشبہ کو بلایا تھا تو میں نہیں ہاں لیکن الیشبہ نہیں ہے وہ اور ویلید ساتھ باہر گئے میں نے سوچا میں دائنگ ٹیبل پر کھلے کھاؤں گی تم یہاں پر تو دونوں بہنے ساتھ میں مل کر کھا لیں فلید نے مجھے تو نہیں بتایا کہ وہ باہر جا رہا ہے وہ آرہا تھا میں نے خود منع کیا اسے میں نے کہا میں بتا دوں گی پیسے بھی اتنی مشکل سے تیار ہو کر تو دونوں گئے ہیں تم کیا سمجھتی یہ سب کچھ کر کے تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دوگی رمشاہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں لیکن تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں بالکل ایسا ہی چاہوں مطلب رمشاہ تم میری بہن ہو تمہاری رگ رگ سے میں واقف ہوں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہارے پاؤں کی موچ این اسی وقت آئی جب وہ بچے ہنیمون کے لئے جا رہے تھے تم غلطی کر رہی ہو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ میں ان دونوں کو ساتھ ایک کر کر دکھاؤں گی میں نہیں ہارنے والی میرے رستے میں مت آؤ تم ہی ہار ہوگی تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میری دھمکی کھوکلی نہیں ہے رمشاہ تم میرا مزاک کوئر آ رہی تھی نا تمہیں لگتا تھا کہ میری بیٹی میری کمزوری ہے آج آج رمشاہ دیکھو میری بیٹی نے مجھے کتنی طاقت دی ہے دیکھو بہت جال یہ ویلچٹ اس کی ضرورت تمہیں پڑے گی کیونکہ تمہارا مک سے چاہے جالی ہو تمہاری موچ تو اصلی ہے نا اس لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے اسے ماں توڑچو رمشاہ میں تمہیں چیت کر دکھاؤں گی سمجھ آئی تمہیں میں تمہیں چیت کر دکھاؤں گی موسیقی 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 میں آپ کو بتانے والا تھا لیکن چلو چلے گئے تو چلے گئے ایک کام کرو میری کابٹ کھولو یو پلیس میں کالا پاؤچ رکھا ہوا ہوگا وہ نکال دو پلیس شادی پہ تو ناراض تھی تم سے لیکن تمہاری بیوی کے لیے میں نے یہ بنوایا تھا سوچا تھا شادی پر پینات ہوں گے تم اسے دے دینا امیر اسی بیویٹیفل آپ خود کیوں نہیں دے دیتی نائی تم نے اس کیلئے کچھ خرید دا ایک سوٹ تو پھر ٹھیک ہے تو اس سے کہو کہ وہ سوٹ پہن کر اس کے ساتھ کی جولری پہنے اور پھر میرے پاس آب ہی وہ آب ہی کچھyd وہ اس 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 موسیقی یہاں پی کی بیٹی ہے نا؟ ہردو آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے تو تم اسے اکیلا چھوڑنے کیوں دیتے ہو ساتھ ساتھ رہا کرو اب تو نہیں موقع دینے والا اب تو ایسی اپنی عادت ڈالوں گا کہ وہ میرے بغیر ہل بھی نہیں سکے گی میری بیٹی ابھی تک تم سے خفا ہے تم نے اسے ہسانے کی یا کچھ علک کرنے کی کوشش کی ہے کیا کچھ نہیں کیا میں نے سب کچھ ٹرائے کر لیا ہر وہ چیز کرتا ہوں جیسے وہ ہستی ہے گانے لگتی ہے خوش ہوتی ہے میں نے کہا وہ اس پر کوئی سے کچھ نہیں رہی بہت ایک کوشش کرتا ہوں اور میں نہیں مگنے یہ شاید تھا گیا یہ میرے کیا تھا اور میں نے کہا کہ ٹھیکی دیسیوں کو بہت مجھے ہیں لیکن ہوں وہ کچھ بھی کرنے سایہ کچھ بھی کرنے ہی تکیرہو باتا تم سوچ نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے سنن کے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا فکر مت کرنا اور ہاں عاشر مجھے کہہ رہے تھے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ولید میرے ساتھ آفیس جائے میں نے کہہ دیا ان کو کہ بھائی اب کی شادی ہوئی ہے اس لئے تمہیں پاس ابھی ٹائم ہے بیگم کو منا سکتے ہو آرام سے سکتے ہو رہے تھے خوبصورت سکتے ہو رہے تھے یہ ان لڑکیوں کی تصویریں جن کے ماں باپ چاہتے تھے کہ ان کی شادی ولید سے ہو یہ جج کی بیٹی ہے یہ بیوروکرائٹ کے اور یہ بزنس مین کے پھر دیکھو ہماری بدقسمتی کہ ہماری قسمت میں تم لکھی تھی تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سیٹ میں تمہیں اپنی خوشی سے دے رہی بلکل نہیں میں یہ سب کچھ تم سے واپس لے روں گے اور ساتھ میں اپنا بیٹا بھی میں آپ کو ہزار بار بتا چکی ہوں کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی ہے پھر آپ کیوں ابھی بھی مجھے کسوروہ ٹھہرہ رہی ہیں کیونکہ تم مجھے پسند نہیں ہو اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی میرے بیٹے سے ہو تو پھر آپ نے اس وقت کیوں نہیں بولا کچھ جب میرا نکاح ہو رہا تھا ورید کے ساتھ کیونکہ اس گھر میں صرف ایک شخص کی بات سنی جاتی ہے اور وہ تمہاری ماں ہے اگر میں سب کے سامنے کچھ کہتی تو سب مجھے ہی پرا کہتے ہیں اور اب آپ کیا چاہتی ہیں آپ میں چاہتی ہوں کہ تم ولید کو چھوڑ دو تم اس کو اتنا ستا ہو اتنا ستا ہو کہ وہ تمہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے لیکن دادی وہ بھی تو یہی چاہتی تھی نا کہ میں اور ولید ہمیشہ ساتھ رہے کس قسم کے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں نا تمہیں اس رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے جو جا چکے ہیں انہیں بھول جاؤ جو زندہ ہیں ان پہ غور کرو ولید کو چھوڑ دو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی اتنا پیسہ دوں گی تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اور میں تمہاری شادی شہریار سے بھی کرا دوں گے سوچ لو ڈیل بری نہیں ہے بعد میں یہ نہ ہو کہ نہ ڈیل رہے اور نہ ولید اور مسی نہیں oxی وہ رمشہ بھابی کی طبیعت کیسی ہے؟ اب کافی بہتر ہے ابھی بس ان کو ہی کھانا دیکھے آئی ہوں تم نے کھایا کھانا نہیں بس آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی ہرے واہ ولید تمہاری کشمت بھی ہم دوروں بھائیوں ریسی نکلی ہیں وہ کیسے وہ ایسے کہ تمہاری بیگم کا تمہارے بغیر حلق سے نوالا نہیں اترتا ایسی تو نہیں محبت ہوئی نا بیسی ایک بات ہے ولید اب تو بڑا ہو گیا ہے لیکن مسکرہات اس کی وہی بچوں والی ہے بھائی ولید میاں اب جلدی سے بڑے ہو جاؤ بہت جلدی اب تمہارے بھی بچے ہونے والے ہیں پھر کیا ہوگا اور اگر بیٹی ہو گیا تو پیلکل الیشپا ایرسی ہو گیا موسیقی 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 موسیقی